مہا بلی پرم میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں کل دو بڑی طاقتوں کے بڑے لیڈران کے درمیان وہ بہت دلچسپ ہوں گے دیکھنے والے ہوں گے اور یہ ون ٹو ون باتچیت کا سلسلہ ہے اس کو بہت زیادہ رسمی طور پر نہیں کیا جا رہا ہے یہ غیر رسمی بتایا جا رہا ہے لیکن یہ بھی سچ آئے کہ جب دو بڑے لیڈر ملتے ہیں تو بہت کچھ غیر رسمی تو نہیں ہوتا ہے کچھ باتیں تو ہوں گی ہو سکتا ہے کہ کچھ نتائج بھی نکل کر آئ یا نتائج کی رہا نکل کر آئے اس پر ہم تمام لوگ کو دیکھنا ہوگا دھیان دینا ہوگا میرے ساتھ شبرکمل دتا جی ہیں شبرکمل جی دیکھیں کمپٹیشن تو دونوں ملکوں کے بیچ میں ہوتا ہے ہوتا رہے گا ہمیشہ بڑی طاقت ہیں بہت بڑے ملک ہیں دونوں پر یہ کمپٹیشن نیگیٹیو نہ ہوتا چلا جائے اس کا بھی دونوں ملک خیال رکھتے رہے ہیں اور آگے بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ د دونوں کے بیچ میں کچھ نیگیٹیویٹی آ جائے بنی رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی تو اس معاملے میں لگا ہی رہتا ہے تو ٹریڈ پر بات ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کشمیر پر بھی بات ہو پاکستان پر بھی بات ہو جو رخ رہا ہے چین کا پاکستان کے ساتھ کشمیر کو لے کر کے وہ تو سب کے سامنے اس میں کوئی چھپی بات تو ہے نہیں نہیں کہیں نہ کہیں پہ تمام مددوں پہ ضرور بات چیت ہوگی پر کچھ چیزوں پہ پشتی کرن دینے کی آوشکتہ ہے ایک تو ہے کہ چائنہ کے طرف سے جو پاکستان نے جو لگاتار لون مانگا ہے چین سے ابھی حالی میں کچھ میں نے پہلے چائنہ کے طرف سے جو لون ہے لون کے لیے مانا ہو گیا چائنہ نے کہا ہے کہ پہلے کے جتنے سارے لون دیا گیا ہے خاص کر کے سی پیٹ کو لے کے اس کا کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے کس طرح سے استعمال ہوا ہے اور جتنے سارے سی پیٹ کیا جائے گا اور اس پہ کس طرح سے تیزی لائے جائے گی اس کے بارے میں پاکستان پورا روپ رکھا دے اس کے بعد ہی آگے کے انویسمنٹ کے بارے میں چائنہ سوچ سکتی ہے تو یہ کہنا کہے پہ ایک مہتوپون یو ٹرن ہے چائنہ کے طرف سے پاکستان کے فانڈنگ کو لے کے جو چین ہمیشہ لگاتار فانڈنگ کرتا آیا ہے دوسری بات یہاں پہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ دوکلام کے بات آپ اگر دیکھیں گے تو ایکسپ فور سمال سکریمریش یہاں وہاں پہ بورڈر پہ کہیں پر بھی بڑا کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے چاہے وہ ارونارچل بورڈر کو لے کے ہو سکیم کا بورڈر لے کے ہو یا تو پھر آپ کا اکشہ چین والا علاقہ جو ہے وہاں پہ کسی طرح کا میجر بورڈر وائیلیشن چین کے طرف سے ہوا نہیں ہے نہ ہی دوکلام پہ بھی کسی طرح کا وائیلیشن ہوا ہے دوکلام کے جو ایک حال نکلنے کے بعد اس کے بعد چین کے طرف سے کسی طرح کا وائیلیشن نہیں کیا گیا ہے سٹیٹس کو مینٹین کیا گیا ہے یہ کہیں نہ کہیں پہ پرینام ہے دوکلام ایک چیز اور مجھے بولنے دیجئے گا یہاں پہ جہاں بات آتے ہیں کہ یہ سٹرکچرڈ یا پھر آنسٹرکچرڈ بات چیت سے حاصل کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کی دو بڑے لیڈروں کو بیچ میں جو ایک پارسنل کیمیسٹری ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ امپروف ہوتا ہے اور اس کے چلتے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جہاں پہ سمادھان کہیں نہ کہیں پہ نکل آتا ہے ہمیں یہ وہ دور بھی یاد ہے انڈی چینی بھائی بھائی اور انڈی چینی بھائی بھائی کے چلتے فائدہ کیا ہوا تھا نتیجہ کیا ہوا تھا 1962 وار اور اس کے بعد اکشائی چین تو کم سے کم وہ جو پرستیتی تھی اس پرستیتی کے حساب سے آج کی پرستیتی اگر آپ دیکھیں یہ تو ٹکرار کی ستیتی بھارت اور چین کے بیچ میں نہیں ہے اور نہ ہی چین بھارت کے ساتھ آج کے ڈیٹ میں ٹکرار کر سکتا ہے یا پھر کانفرنٹیشن کر سکتا یہ چین کے ہیٹ میں بھی نہیں ہے یہ چیز موڈی دور لمبا چلنے والا یہ تمام لوگ جانتے ہیں اور اس بار بھی ابھی بھی یہ پانس سال کا جو دوسرا ٹرن آور شروع ہوا یہ بھی ابھی شروع آتی ہے شی جن پنگ تا عمر چین کے صدر رہیں گی انہوں نے اپنے ملک میں اپنے حساب سے یہ ان کا قانون ہے ان کا سمویدان ہے وہ یہ کہتا ہے ایسے میں جو بات شبرکمال جی کہہ رہے ہیں کہ دونوں بڑے لیڈران کے بیچ میں ون ٹو ون ٹاک ہوتی رہتی ہے باتشیت ہوتی رہتی ہے تعلقات بہتر ہوتے رہتے ہیں تو دونوں ملکوں کو بہت کچھ مل جائے گا تو یہ شروعات اور جب یہ بھی بتا رہے ہیں آپ جس طرح کا دعویٰ کر رہے تھے کہ حاصل کیا ہوا ایک سرحدی تنازع ہے ڈوکلام ویوات تو کم سے کم یا اس کی جیسی تو دوبارہ سے اس کی پرنتی تو ہمیں نہیں دیکھنے کے لیے ملی نا دیکھیں دو باتیں آپ بار بار کہتے ہیں کہ موڈی دور اور موڈی دور کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ موڈی دور میں یا آنے والے دنوں کے بارے میں آپ جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ موڈی دور آگے بھی رہے گا میں بھی پیشتا ہوں کہ موڈی دور اپنے کرموں اور کارنوں سے جتنا مجبوطی سے کھڑا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بپکش کے سستی کے وجہ سے بھی اتنا چین سے وہ بنسی دی جائے رہے ہیں تو یہ قارن یہ بھی ہے آپ مانکے چلیں گے کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ بپکش کی کمجوری ہے یا ناکامیابی ہے کہ وہ ان کو چین سے بنسی بجانے کے لیے کھلا چھوڑ دے رہے ہیں کئی بار اس طرح کے موقعیں آیا ہیں جس پر جیدی بپکش مجبوت رہتا تو گھیرتا سرکار کو اور سرکار کو ناکو چنے چبانے پڑتے ہیں لیکن بپکش کی ناکامیابی ہے پھر ہم واپس چین کے مددے پہ آتے ہیں یا کل کے مددے پہ آتے ہیں آتنکواد پچھلے جو وہاں کی بات ہو رہی ہے بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سے کیا ملا اسی سے ہم اگلے کے بارے میں اندازہ لگائیں گے اس میں بھی آتنکواد ویروضی ید میں دونوں صحیحوک کے ساتھ ہم لوگ لڑیں گے یا آتنکواد کے ویروض ہم لوگ کھڑے رہیں گے یہ بات بھی ہوئی تھی کہاں کہاں کس طرح سے کھڑے رہے ہیں کس وقت کس طرح سے اسٹیٹمنٹ آج اسٹیٹمنٹ یادی بدلنے کی بات ہو رہی ہے یا شام میں کچھ اسٹیٹمنٹ آنے کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے کچھ اور اسٹیٹمنٹ تھا مسود ازہر کو لے کر کہ چین کا روخ بدلہ کی نہیں بدلہ وہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے مسود ازہر کو لے کر بھی بدلہ ہے اور اس کے ساتھ چین نے اوفیشلی بھی پاکستان کو کہا ہے کہ تمام جتنے سارے آتنکوادی کیم سے وہاں پہ ہم تو دتا صاحب سے ہی پوچھیں گے اس کو دھوست کرے پاکستانی اوفیشلی چین کا بیان آ چکا ہے دتا صاحب ہم تو آپی سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا چین کے اس بدلے ہوئے بیوہار میں آپ کو اسٹھائی تو دکھ رہا ہے کیا اس بات کی گارنٹی آپ بھی لیتے ہیں میں تو باتشیت نہ کرے گا باتشیت نہ کرے بند کر دے سارے رستہ بند کر دے وہ ہمارا ایک مہتوپورن اور ایپورٹنٹ میور ہے اسے باتشیت نے یہ بات کرے گا یاسی جنائن صاحب دیکھیں یہ بھی ایک سچ ہے جو بار بار سنجیو کوشک جیس کا اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو چین چھوڑ دے گا ایسا بھی نہیں ہے بھارت سے دور ہو جائے گا ایسا بھی نہیں ہے وہ دونوں کو سادھ رہا ہے اور اپنے ڈھنگ سے ساتھتا ہے ان کا اپنا طریقہ ہے ان کا اپنا ویپار ہے اپنی تجارت ہے اس کے مطابق وہ لوگ چلتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ان کی انٹرسٹ ہیں وہ ہم سے ہمارے ویپار کے تو ہیں ہی لیکن اس سے بڑھ کر ان کو ایسا لگتا ہے یا دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں چاہے پھر وہ گودر پورٹ کی بات ہو یا کوریڈور کی بات ہو اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ بھارت کو نہیں شامل کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا تو یہ چیزیں ہیں یا پھر وہ بھارت کو اپنے شرطوں میں چاہتا ہے کہ اس میں بھارت ہماری شرطوں پر آئے اگر آتا ہے وہ تو impossible ہے چیزیں بہت بدل گئی ہیں استثیاء وہ والی نہیں ہے جو پہلے تھیں اور یہ جو دو دن کا جو دورہ ہے اس میں دونوں ویشفک نیتا لگ بگ مجھے لگتا ہے کہ چار الگ الگ بیٹھک کریں گے جن کا یہ بھی ایک پورا کا پورا شیڈیول آ چکا ہے کہ کیا سمیہ ہوگا ان کے لیے کتنے گھنٹے ایلوٹ ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں آلماسٹ آ گئی ہیں تین سو پندرہ منٹ تک کی میٹنگ ہو سکتی ہے اور جو چنہی کا سمندر کنارے والا ریزارڈ ہے وہاں پہ وہ رہیں گے اور یہ اناپچارک بیٹھے کہ سب جانتے ہیں سب نے اس پہ چرچہ کر لی ہے لیکن ایک چیز اور بتا دوں اس میں تو نہیں بیٹھیں گے ساتھ آ رہے تو وہ یہ سبھاوی کروپ سے ہے آ رہے تو سن تو لیجے اس کے بعد اپنا جواب دیجے اس کے بعد چوبیس گھنٹے جو وہ یہاں بتائیں گے ہماری سانسکرٹی کے جو ہمارے حصے ہیں بھارت کے جو سانسکرٹک دھروہر ہے وہ وہاں جائیں گے وہاں ملیں گے مہابلیپورم کے تینوں پرسد اسمارک جو ہیں وہ سانسکرٹک کارکرم میں وہاں پہ حصہ لیں گے تینوں جگہوں پہ راشتہ دھیک چین جائیں گے ساتھ میں اور قریب قریب سات گھنٹے موڈی جی اور وہ ساتھ رہنے والے ہیں اور آپ یہ سمجھ دیجئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی سانسکرٹی کو دنیا کو دکھانے کی بار بار بات کرتے ہیں اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس لمبے ٹور میں تینوں اسمارک ارجن کی تپسے آستلی پنچرتھ اور ملپورم کے شور مندر کی یاترہ کریں گے اس کے علاوہ دونوں نیتہ شور مندر پر ہونے والے سانسکرٹ کارکرم میں سانسکرٹی کارکرم میں بھی حصہ لیں گے اب آپ دیکھئے کی جو کیسے ایک بدلاؤ آتا ہے ایک کیسے ابھی تک جو ہمارے سامنے ایک لوگوں نے کاشک جی جیسے لوگوں نے ہوا بنا رکھا تھا کہ کشمیر تو پاکستان کے ساتھ کڑا ہے اور کشمیر نے پاکستان کو ہاشیے پہ لانے کا سارا کارکرم بنا لیا یہ ہمارے پردھان منتری کی مضبوط ارادی کی رن نیتی ویدیش منترالے کی کوٹ نیتی کا حصہ ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا یہ جو بدلتے بھارت اور بڑھتے بھارت کی تصویر اب ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی ہماری مطلب جو ہم لوگوں نے اتیاس میں پڑھا ہے بہت نزدیک سے تو ترپارٹی جی نے دیکھا ہے وہ ہی بتائیں گے ہم نے جو وہ چائنہ کو ایک طریقے سے سپریم پاور مانا جاتا تھا آج چائنہ بھارت کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ بھارت کا کی مارکٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی مارکٹ ہے اس کو کوئی بھی دیش اس وقت اگنور نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد پیچھے کیا ہوا اگر پیچھے کے اندر ہم دیکھیں گے تو جو چیزیں ہوئی ہیں اب بدلہ ہو رہی ہیں یہ دو دن کا دورہ اس بدلہ میں ہو بارڈر ابھی دتا جی نے بھی کہا کہ بارڈر کو لے کے ضرور چرچہ ہوگی بارڈر کی اگر چرچہ ہوگی سیکیورٹی کی چرچہ ہوگی آتنکوات کی چرچہ ہوگی جو پورے دنیا میں ناسور بنا ہوا ہے اور پاکستان جس کا جننی ہے پاکستان کے علاوہ تو کوئی ہمارے آس پاس ایسا ملک تو ہے نہیں جہاں سے آتنکوات پیدا کیا جاتا ہو آتنکوات کی کھیتی کی جاتی ہو اور دوسرے دیشوں میں بھیجا جاتا ہے تو پوری دنیا چاہتی ہے اسی میں یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سیریس نوٹ پہ دہشتگردی کو اس بار مجھے لگتا ہے کہ دونوں کیونکہ یہ بہت مطرتہ والی ایک یاترہ ہے ایک ان کی یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن یہ سارے چرچے ہونے کے آثار ہیں جبکہ اوفیشیل کہیں کوئی اس طرح کی چرچہ نہیں ہے یہ بھی آپ کو میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اوفیشیل اس طرح کی بات نہیں ہے جے کی تپاٹی جی دونوں ملکوں کا اگر یہی ساتھ اگر ایسے ہی چلتا رہا یہ ایک اچھی شروعات ہے اور لگتا رہا ہم دیکھ رہے ہیں دوزار چودہ کے بعد چیزیں اس معاملے میں بھی بدلتی تو دکھی ہیں تو یہ ایشیا کے لیے اور اس پورے خطے کے لیے کتنا اہم ہوگا جی دیکھیں ایشیا کے لیے بہت بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ دنیا کی بھی نظر ہے کلکیز بات چیز پر یہ ہے کہ ایشیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ایک اور ایک طرح سے سوچ کرے گی ایک ساتھ مل کر کام کرے گی ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ یہ دونوں ملک اگر ساتھ ساتھ مل کر کے کام کریں گے تو میرے خیال سے اس پورے نہ صرف ایشیا میں بلکہ پورے پوری دنیا میں یہ تجارت کی ایک نئی تصویر ہوگی کیونکہ ان دونوں کی تجارت اتنی بجنس اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اور لوگوں کے لئے ایک پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے یہ دونوں گھر ساتھ میں ملکے کام کریں گے سیکیورٹی بھی دیکھئے سیکیورٹی کے ماملے پر بھی ان میں مطلب بہت بدلاؤ آئے گا لوگوں کی سوچ میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں جو ہے جس کے لئے ہم چین کے ساتھ مل کر کے کام کر سکتے ہیں ایک تو چیز ہے پریابرن کی کلائمیٹ کی آپ کو یاد ہوگا کہ اگر پریس کلائمیٹ میٹ سے ہٹ گیا تھا امریکہ تو اس خالی جگہ کو بھرنے کے لئے چین اور بھارت بہت ہی مفید ہیں دونوں مل کر کے اس کی لیڈرشپ لے سکتے ہیں ایک اور چیز پر جس پر ہم کام کر سکتے ہیں چین کو بھی پورے ہر وقت کچھے تیل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی بھارت کے ساتھ ہیں ہم دونوں سب سے بڑے آیاتک ہیں اور چین نے ایک بار کہا بھی تھا بھارت کے ساتھ پرستاؤ بھی کیا تھا کہ چین اور بھارت مل کر کے ایک ایسا گٹ بندن ایک ایسا کارٹل بنائے جو کی تیل ندیاتک دیوچوں کے اوپک کے کارٹل کی کا مقابلہ کر سکے اور جو یہ کر سکے کہ ہم اپنی شرطوں پر تیل لیں گے آپ کی شرطوں پر نہیں جو منمانی اوپک کرتا ہے اس سے مقابلہ کرتا ہے پھر روس کے ساتھ مل کر کے آر آئی سی جو ہے رشیا انڈیا چائنہ یہ آر آئی سی کا گٹ بندن جو ہے اس میں آپ کو شاید یاد ہوگا چھ سال پہلے چین نے ایک پرستاؤ کیا تھا کہ آتنکواد کے خلاف ہم مل کر لڑائی لڑے اور تب امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور تب سے امریکہ نے آتنکواد کے خلافت کرنے کیلئے جیادہ تیجی دکھائی تھی تو کیونکہ امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم پچھڑ گئے تو چین بھارت اور روس اس معاملے میں بازی لے جائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں کافی اہام ہیں یہ اتنی جگہ ہیں جہاں تک بارڈر کی بات ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ بارڈر پر چرچہ ہوگی کیونکہ بارڈر کے لیے ویسے ہی بڑا اسٹرکچرڈ میکنیزم ہے کئی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں دونوں دیش کے سینہ کے لوگوں کی نہیں ہوئی ہیں جو کی ڈیمارکیشن کر رہے ہیں تو وہ کام جاری ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا تو اس پہ نہیں چرچہ ہوگی لیکن جیسا کہ ایک آتنکوات پہ جرور چرچہ ہوگی بیجنس پہ جرور چرچہ ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں یہ اتفاق کی ہی بات ہے کی چین کا پاکستان میں جتنا بڑا نویش ہے ستر بلین ڈالر کا تقریباً اتنا ہی ہمارا بیعاری گھاٹا ہے چین کے ساتھ اور ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے جب ایک بار یہ ہوا مسعود ازھر کے معاملے پر ہی ایک بار یہ ہوا تھا کہ چینی چیزوں کا بہشکار کیجئے تو چینی کمپنیوں نے اپنی گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آپ بھارت کو یہ کرنے سے روکیے نہیں تو ہم کہاں جائیں گے اور ستر بلین کا گھاٹا ہی نہیں بلکہ ایک سو بلین سے زیادہ کا نویش بھی چین کا تو مہا بلی پرم میں مذاکرات دونوں ملک دونوں بڑے ملک دونوں طاقتور ملک چاہتے ہیں کہ درار نہ بنے درار اگر پیدا ہو رہی ہے تو ان کو بھرا جائے بیٹھا جائے چرچا کی جائے اور کہیں نہ کہیں آگے بڑھا جائے اپنے لوگوں کو جوڑا جائے کیونکہ فائنلی فائدہ تو اپنے عوام کو پہنچانا ہے اور عوام کو دونوں ملکوں کی فائدہ ہونا چاہیے دونوں قریبی ہیں دونوں پڑوسی ہیں اور آپ اپنے پڑوسی کو نہیں بدل سکتے بلکہ اس کے ساتھ مل کر ہی چلا جا سکتا ہے تمام طرح کی باتوں کے باوجود یہی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے نہیں میں ایک بار شبر کمال دتا جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں نے کئی بار کئی ڈیبٹ میں آپ کو سنا ہے کہ آپ چین کے ساتھ بگڑے تعلقات کا یا چین سے ہندوستان کی دوری کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر کسی کو مانتے ہیں یا بتاتے ہیں اکثر آپ کو میں پڑھا بھی ہے میں نے وہ آپ جباللال نہرو کا ذکر کرتے ہیں اور ایک خاص پارٹی کو اس کی ایک وچاردھارہ کو اس کا ذمہ دار مانتے ہیں اب لیکن چیزیں تو بدل رہی ہیں کیا اب بھی آپ یہ ذمہ داری ان پر ہی ڈالیں گے نہیں اتحاس کے پننے سے ہمیں سیکھنے کی آوشتہ ہے بھارت اور چین کے بیچ میں تمام جتنے سارے ویواد ہے آج کے ڈیٹ میں اس کے پیچھے میں اوفیشیلی اون ایر بھی یہ بول سکتا ہوں اور یہ حقیقت ہے اس کے پیچھے اگر کسی کا وردان اگر ہے تو وہ پنڈیت نہیرو کا ہے پنڈیت نہیرو نے جس طرح کا روک انہوں نے اپنایا تھا چین کو لے کے اندی چینی بھائی بھائی کو لے کے اس کے چلتے بہت سارے چیزیں ہوا ہے سیوت راشت میں ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل پہ پرمنین سیٹ مل رہی تھی پنڈیت نہیرو جی نے چین کے جھولی پہ ڈال دیا تھا وہ ٹیبت والا ماملہ پہ امریکہ اور بریٹین اور فرانس کا کس طرح کا روک تھا جس طرح کا پیشکش آیا تھا بھارت کے پاس کی تیبت کا ملے آپ کر لی جیگا اس کو بھی پنڈیت جی نے دھوتکار دیا تھا اکشہ چین والا ماملہ پہ کیا سٹیٹمنٹ تھا پنڈیت نہیرو کا لوگ سبا ڈیویٹ پہ جب کریشن منان صاحب نے اٹھایا تھا یہ مونتہ کہ چین وہاں پہ کبزہ کر رہے ہیں اور سڑک تیار کر رہے ہیں انڈو ٹیبتین بارڈر سیکیورٹی فورس نے باقاعدہ ریپورٹ دیا تھا پنڈیت جی نے کہا تھا کہ not a blade of grass grows in that barren land اور کریشن منان صاحب نے اپنا ٹوپی کھول کے کہا تھا کہ میرے سر پہ بھی بھال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا گردن کار دوں ماتر بھومی ماتر بھومی ہوتی ہے چاہے وہ بنجر ہو چاہے وہ فٹائل ہو نتیجہ کیا ہوا 1962 25,000 سکوئر کلومیٹر اچھے چین کا چین نے قبضہ کر لیا تو یہ ساری چیزیں ہیں اتحاس کے اس پرنے پہ جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ بہت لمبا ڈیبیٹ ہو جائے گا ہمیں آگے دیکھنی کی عوشتہ ہے آگے دیکھ کے کس طرح کا بھارت کا پوزیشن ہونا چاہیے چین کو لے کے امریکہ کو لے کے یہ بہت مہترپور تو موجودہ پوزیشن کو آپ کیسے ہیں بہت سٹیک ہے تریپارٹی صاحب جو بات سنجیف کوشک جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملتا کیا ہے کس طرح نہیں ریزلٹ آپ کے پاس کچھ نہیں آتا آپ ملتے رہیے امران جی اس پہ بھی میں آ رہا ہوں تریپارٹی صاحب نے کہا ہے بھارت چین اور روس کے بارے میں جو ایک تریکون بن رہا ہے اس کی بیپریت ایک اور تریکون اگر ہم لوگ دیکھیں وہ ہے امریکہ جیپان اور بھارت اور اس کے ساتھ ساؤت اسٹ ایشیا کے دیش آسین دیش اور اسٹ ایشیا کے دیش تو یہ کہیں نہ کہیں پہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس طرف سے بھی بھارت اس جس کا استعمال کر سکتے روس چائنا اور بھارت مل کے امریکہ کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے اور امریکہ جیپان والا جو اینگل ہے بھارت کے ساتھ وہ چین کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے بھارت ایک بہترین ہتھیار کے حساب سے استعمال کر سکتا ہے overseas کانگریس نے کہیں نہ کہیں پہ کشمیر والا مددے پہ جس طرح کا بیان آیا ہے کہیں نہ کہیں پہ ہمارے ہی دیش کے راجنیتک پارٹی جھولی میں دے دیتے ہیں دوسرے دیشوں کے جھولی میں کی بیوادیت بیان دے overseas کانگریس کانگریس بیجے بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ بیجے بھی کے اوفیشیل بیان نہیں ہے اور انڈیا ڈوڈھائی کانگریس کس کا حصہ ہے کانگریس پارٹی کا حصہ ہے نا overseas swing ہے کس بجے سے اور کس پرستیتے میں کشمیر کو لیکن اس طرح کا بیوادی بیان ڈوڈھائی دیش آپ کچھ کہنا چاہ رہا تھے میں سرالتا ہوں کچھ اور بھی کیا لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھ باقی چیزوں کی چین کے لیے انہوں نے کہا کہ صدستہ دے دی جائے وہ اپنی دیانتداری میں کہا اس وقت وہ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں میں سے کسی گھڑ کا احسان بولیں لیکن ہم گھڑ نیر پیکش تھے لیکن اب ان چیزوں کو ہمیں پیچھے چھوڑ دینا چاہیے وہ جو ہوا سو ہوا تو موجودہ دور کیا کندے سے کندہ ملا کر بات کرتا ہے اب موجودہ دور میں آپ نہ کسی سے پرمنی دشمنی کر سکتے ہیں نہ کسی سے پرمنی دوستی کر سکتے ہیں آپ دونوں کو تولیں گے اور جہاں سے آپ کا فائدہ ہوگا دونوں طرح چین اور امیرکا چھوڑ جلدی میرے پاس بلکل آدھا میٹھے یاسر جلانی پھر سنجی مجھے لگتا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ہماری اچھا شکتی سے بھری ہوئی اور مضبوط ارادے والی جو پوری کی پوری سرکار ہے جس کے مقیام نریند موڈی صاحب آج امریکا آج رشیا آج جپان سب ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور کوشش ان کی یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے یہ سارے دیش بھارت سے جو بھارت بہت بڑا سنٹر والا سسٹم کہتے ہیں سنجی جی کمیر ہمیں تو لگا کہ جی جی امریکہ اور بھارت کے پردھان منطری کا اقبال بنے اور آگے جائے ویسو کے منج پر بھارت کی ستی اور مجبوط ہو کوئی ہندوستان یہی چاہے گا لیکن کل کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کل کے جو وارتہ ہونے والی ہے کچھ اس طرح سے سرخاب ہو والے کچھ نتیجے نہیں نکلنے والے ہیں جس سے بہت زیادہ آپ کو مسکرانے کی یورت ہے چونکہ چائنا پہلے کہہ دیا کہ چائنا پہلے کہہ دیا کہ افیشیل بیٹک نہیں رہا بات چیت ہے پہلے 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 چل جائے چائنا کسی نکلنے والا نہیں چائنا دیکھیں چائنا چائنا کوئی اپنے عادتوں سے باز آئے لیکن ہمیں اپنا فرض تو نبھانا ہے اور آپ نظر انداز نہیں کر سکتے وہی بات پھر آ جاتی ہے ہم فل سٹوپ نہیں لگا سکتے ہمیں کومہ لگانا ہوگا پھر آگے بڑھنا ہوگا پھر چلنا ہوگا پھر کومہ لگانا ہوگا اسی چیزیں بھی ہو جاتی جو بہت سرپرائز دینے والی ہوتی اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے بہت دلچسپ ہوتا ہے یہ موڈی دور ہے ایسا کہا جاتا بہت شکریہ آپ تمام لوگ شامل ہونے کے لئے اسے دیکھنے کے لئے موسیقی